تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بلوگ کی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو کریئٹ کیسے کرتے ہیں سٹارٹ کیسے کرتے ہیں تو سارے کچھ آج اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے تو سارے شروع سے لے کے اند تک آپ کو بتاؤں گا تو اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ بوکس میں لازمی پوچھئے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو بنانے میں تو ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو ہر کسی کو جواب دوں گا جس چیز کی ویڈیو اسی کے مطالق آپ کا کمنٹ ہونا چاہیے السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلوان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ٹاپ ایک تو یہاں پر میں اپنی سکرین پہ آ چکا ہوں تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ کا ٹمپلیٹ ڈھونڈا ہے اور وہ یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کر کے بتاؤں گا اور ویب سائٹ بنا کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ ایک ویب سائٹ مجھے ملی ہے یہاں پہ میں نے سیمپل سرچ کیا کیا ہے موووی ٹمپلیٹ ان بلوگر تو یہاں پہ مجھے ملی ہے ٹوانٹی پلس تو اس میں سارے کے سارے مووویز کے بلوگ تھیم پڑے ہوئے ہیں آپ آسانی سے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی بھی اس میں سے آپ فری میں سیم اسی طرح کا یوز کر سکتے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم پہلے بنائیں گے کیسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا گوگل کروم اوپن کرنا ہے وہ اوپن کرنا ہے جہاں پہ آپ کی جو جی میل ہے سائن این ہو تو یہاں پہ میرے پاس یہ سائن این ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جب گوگل اوپن کرتا ہوں تو گوگل کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک اپشن آتا ہے گوگل ایپ کا تو گوگل کا بلوگر ایپ ہے تو ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلوگر تو آپ نے سمپلی بلوگر پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ بلوگر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سائن ان ہونے کا پوچھے گا یا لوگ ان ہونے کا کچھ بھی پوچھے گا وہ بڑی بات نہیں ہے آپ نے صرف نام دینا ہے اور نام وغیرہ دے کے ایمیل پاسورٹ دے کے سائن ان کر دینا کوئی ایرنی آئے گا کیونکہ وہ جی میل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا کیا پتہ وہ آپ سے صرف یہی کہ کہ آپ اپنی جی میل سیلیکٹ کرو اور وہ ڈریکٹلی اوپن ہو جائے جب اوپن ہوگا تو کیسا ہوگا میں آپ کو یہاں پر نیو بلوگ بنا کے دکھاتا ہوں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا تو آپ نے یہاں پر ٹائٹل دینا ہے میں دیتا ہوں مووویز تو یہاں پر اڈریس دینا ہے بھی آپ ویب سائٹ کا جو پورا لنک ہوتا ہے وہ بنانے تو میں لکھتا ہوں یہاں پر نیو مووویز نیو مووویز تو جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں تو سائٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر چیک کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نوٹ اوویلیویز یعنی کہ یہ پہلے سے موجود ہے نیو مووویز تو آپ نے یہاں پر یہاں تو آپ اپنا نام بڑے سے بڑا کرتے جائیں یا پھر آپ یہاں پر کوئی نمبر دے دیں تو میں ہنڈرڈ کر دیتا ہوں یہاں پر میں ہنڈرڈ لکھ کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوویلیبل ہے تو آپ نے کچھ اس طرح کا اڈریس آپ کا سیمپل سا ہو اور وہ ہو جو یہاں پر جہاں پر آپ ٹک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اوویلیبل ہے تو میں موووی ہنڈرڈ کے نام سے یہاں پر اس کو کریئٹ کرنے لگا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کوئی سمپل سا تیم سلیکٹ کر لینا یہ ہم یوز نہیں کریں گے سمپلی کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سلیکٹ کرنا لازمی ہے تو میں یہاں پر سلیکٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے کریئٹ بلوگر کیا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک بلوگ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پر کوئی پوست نہیں ہے کیونکہ ابھی نیا سٹارٹ کیا ہے اس کو لائیو چیک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ویو بلوگ پر کلک کرنا ہے جیسے ویو بلوگ پر کلک کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ کچھ اس طرح سے بن گئی ہے تو ہمیں تو اس طرح سے نہیں چاہیئے ہمیں چاہیئے یہاں پر اس طرح سے تو اس تھیم کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اپلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فائل ہے زیب فائل ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے اس پر رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہر کر دینا ہے ایکسٹیکٹ ہر کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح سے فائل آئیں گے لیکن جو یہ فائل ہوگی یہ آپ کی اوریجنل فائل ہے جس کے آگے ایکس ایم ایل لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایم ایل لکھا ہوا ہے آپ نے اب اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے میں یہاں پر چلے جاتا ہوں یہاں پر تھیمز میں تھیمز میں جیسے کلک کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس تھیم اوپن ہو گیا آپ یہاں سے اور تھیم اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ ویو تھری سکول میری ویب سائیڈ پر پڑھا ہے آپ اوف لائن اسے یوز کر سکتے ہیں اوف لائن آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں فری ٹائم میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں وہ ویب سائٹ کی طرح کام کرتے ہیں اس میں چینجنگ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور آپ اپنی ویب سائٹ میں ان چیزوں ان ٹیگز کو آپ یوز کر کے آپ پروفیشنل طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر کہہ کرنا ہے کہ آج الائدہ سے بنا ہوا اپلوڈ کرنا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہ 3 ڈوڈ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی پہلے پرانی ویب سائٹ ہے تو اس کا اگر آپ نے تھیم چینج کرنے لگے تو آپ نے پہلے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرتے ہی بیک اپ پر آپ کا جو ویب سائٹ میں جتنا ڈیٹا ہوگا وہ سارا کا سارا اسی طرح ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے فائل ہماری کہاں تھی یہ پڑھی ہے تو یہاں پر میں نے کہا تھا جس کے آگے ایک سیم ایل لکھا ہو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ویب سائٹ وہ فائل جو ہے اوپن ہو رہی ہے ویب سائٹ اپلوڈ ہو چکے تو اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کیسے ہے وہی یہاں پر ویو یور بلوگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا بلوگ جو ہے آجے گا جو آپ نے اس ٹائم چیننگ کی ہے تو یہ ہمارا سیمپل سا بلوگ آ چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے منیو ہیں لیکن اس کے اندر کے آگے انہوں نے ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوا ہے ہمارا ابھی ڈیٹا کوئی بھی اپلوڈ نہیں ہے تو ہم یہاں پر ڈیٹا اپلوڈ کریں گے تو اب یہ اپلوڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے پوسٹ کے اندر آجانا ہے پوسٹ کے اندر یہاں پر وہ create new post کہہ رہا ہے آپ کو یہ صرف ابھی تک آپ یہاں پر کوئی پوسٹ نہیں اس وجہ سے یہاں پر دیکھا رہا ہے ورنہ new post پر آپ یہاں پر کلک کریں اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر دیکھ لیتے کہ اگر اس کا جو اوپن ہوتا ہے نام تو وہ اس میں کیا کیا آتا ہے یہاں پر کیا رہا ہے ایک تصویر آ رہی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے اس کے بعد یوٹیوب کی ویڈیو انہیں کنیکٹ کی ہوئی ہے تو ہم بھی سیم اسی طرح کا بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو new movie آئی ہے وہ ہم ڈون لیتے ہیں تو یہاں پر ایک movie ہے میں جیسے یہ مثال کے طور پر یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس تصویر کو save کرنا ہے تو یہاں پر اس والپیپر کو میں نے ڈانلوڈ کر لیا اور اس کا یہ یوٹیوب پر بھی ہے میں اس کو یوٹیوب پر اوپن کر لیتا ہوں تو اگر آپ نے موووی یوٹیوب سے اگر کسی کے چینل سے دکھانی ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کے چینل کا نام وغیرہ سارا کچھ اس کے چینل کا یوز کریں اور آپ کا جو بلوگ ہے رینک کر جے گا اور آپ کو ارننگ آنی چلدی سٹارٹ ہو جائے گی ورنہ کیا کریں آپ مووویز ڈانلوڈ کریں میڈیا فائر ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ اپلوڈ کریں اور جیسے میں نے اپنی ویب سائٹ پر نیچے ایک لنک دیا ہوا بٹن لگا دیا وہاں پہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں وہاں پہ جیسے کوئی کلک کرے گا تو آپ کی مووویز ڈانلوڈ ہو جائے گی تو اس سے آپ اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ اگر وہاں سے اگر یوٹیوب پہ کسی نے دی ہوئے وہاں سے بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کی مدد میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈانلوڈ کیا اور اس مووی کے بارے میں اب کچھ لکھنا ہے ہم نے تو اس مووی کا ہم کر لیتے ہیں نام کاپی یہ نام ہے اور میں اس کو نام کو پیسٹ کر کے یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں اور اس میں میں یہاں پہ نیوز میں چلا جاتا ہوں نیوز میں ڈھونے کے اگر یہاں پہ ہے موویز نہیں ہے تو ہم نے کچھ ایسا ڈھونڈنا ہے کہ جو اس موویز کے بارے میں کچھ لائنیں لکھی ہوں جیسے یہ ویکی پیڈیا پہ آیا ہوا ہے تو میں رینڈم نی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ چاہئے تو آپ اپنے سے بھی اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں اب ہم نے جانا ہے اپنے بلوگر پہ جب ہم نیو پوست پہ کلک کریں گے اس طرح سے آئے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنی موویز کا نام دینا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کا نام دیکھ لیتے ہیں یہ نام ہے کوپی کیا میں نے کنٹرول سی سے اور یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ان ہندی لکھ دیا آگے میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے دونے چیزیں لکھ دیا آپ اون لائن اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دونے چیزیں لکھ دیا اب یہاں پہ والپے پر اپلوڈ کرنا ہے یہ تصویر کا آئیکن بنا ہوگا آپ نے تصویر کا آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چوزہ فائل آپ کے سسٹم میں لے جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اپنے وہ مووویز کا پوسٹر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے لگا دیا اس کو آپ سائز اپنی مرضی سے رکھ لیں یہاں پہ میں ایکسرا لارج کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم مووویز کے بارے میں کچھ لکھیں گے میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور یہاں پہ پہلے ہیڈ لائن اور یہاں پہ کنٹرول وی یہ تھوڑا ہائی لائٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو یہاں پہ پوسٹ کرنی ہے وہ میں یہ کر لیتا ہوں اگر آپ اپنی ریال چیز بنائیں گے تو یہ صحیح طرح سے ورک کرے گی ورنہ آپ کا بلوگ رینک نہیں کرے گا اور اس پہ ایڈسن بھی اٹیچ نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اب سب سے پہلے وہ مووویز لگا لیتا ہوں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ شیئر میں جاتا ہوں اگر آپ نے یوٹیوب سے کوئی چیز لگانی ہے آپ ہر پلیٹ فارم سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہو سب سے پہلا اپشن ہے سبسے پہلا پہلا دوستگنے اور اس واضح کی نزد دیں گے سبسے پہلا پہلا جساں جساں تھا آج میں vیکی года پیسٹ ہوں ہے جب آج میں ڈیگر ہے تو یہ اس طرح سے نظر آئے گی ہمیں یہ مووی لگ گی اب اس کے اوپر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایڈز کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں اپنی کوئی چیز کوئی پبلی سٹی کرنی ہو تو اس کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہ بہت سکتے ہیں تو اس کے پاس سب سے پہلے اب یہاں پر لیبل تو یہاں پر میں مووی لکھ لیتا ہوں یہاں پر ایکشن مووی ہے یہاں پر ایکشن مووی لکھ کے میں نے یہ کیا اس کا لیبل بنا دیا یعنی کہ جو آپ کو یہ والی چیزیں جو آئیں گے آپ کے یہاں پر اگر ایکشن مووی کا باہر ہوگا جیسے یہ ایکشن مووی ہے اس کا باہر ہوگا اس پر کلک کریں گے تو جتنی بھی ایکشن مووی کے نام سے آپ نے یہ سیب کی ہے یہاں پر جتنی بھی ایکشن مووی جس جس پوست کے اندر آپ نے لگایا وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا تو یہاں پر ایکشن موووی لکھ دی میں نے اور اس کے بعد سرچ آؤٹو کر دیا اس کے بعد اس کو بھی آؤٹو رہنے دیا اس کے بعد لوکیشن کو میں نے چھیڑتا اور یہ کیا اس کو بھی جو ہے وہ ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر ایک سرچ کا آپشن آتا تھا میرے پاس دوسرے بلوگر میں آ رہے ہیں وہاں پر کہہ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیگ گئر لگانے ہوتے ہیں جو سرچنگ میں آتے ہیں لیکن اس میں پڑھنی ہے اب کیوں نہیں آ رہا شاید پندرہ پوسٹ ہیں یہاں پہ آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے ایک بار دوسری بار جب تک آپ پندرہ بیس پوسٹ ہیں اس پہ پندرہ کے دن میں اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اور بھی زیادہ چیزیں ہیں اور بھی زیادہ آپشن دیکھنے کو ملیں گے تو میں کہہ کرتا ہوں اسے سمپلی پبلش کر رہا ہوں سوری یہاں پہ ہم نے ابھی وہ بٹن نہیں لگایا میں بٹن بھی لگانا بتا دیتا ہوں واپس ہم اس اگر آپ نے ایک پوسٹ کو اپلوڈ کر دیا وہ مووی آپ نے جس چینل سے پھائیز ہے اس نے ڈلیٹ کر دی کسی اور نے اپلوڈ کر دیا آپ دوبارہ ڈیٹ میں آئے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کریں یا اس کو واپس جو آپ نے کوڈ یہاں پہ یہ اتنا سا پیسٹ کیا تھا اس کو ڈلیٹ کر لیں لیکن میں نہیں کر رہا میں اس پہ نیچے آپ کو ایک بٹن ایڈ کر کے دینے لگا ہوں یہاں پہ میں انٹر مارتا جا رہا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک بٹن لے کے آتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں یہاں میں میں نے لکھ دیا موگی ڈاؤنلوڈ بٹن تو میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں شاید کوئی اچھا سا بٹن بنا بنایا ہمیں مل جائے یہ جیسے کہ ڈی کوارٹی اور یہاں پہ آپ کوئی بھی بٹن ڈاؤنلوڈ کوئی بھی بٹن لے سکتے ہیں میں یہاں پہ یہی والا لے لیتا ہوں اور اس کو سیو کرنا ہے ہم نے یہ سیو کر لیا اور اس کے بعد ہم اس بٹن کو اپلوڈ کریں گے تو اس کو بھی سمپل جیسے ہم نے تصویر اپلوڈ کی تھی ویسی اس بٹن کو اپلوڈ کرنا ہے میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر کے ڈبل کلک کیا یہ یہاں پہ ایڈ ہو جگا نیچے اب اس کا سائز آپ نے جیسا رکھنا ہے میڈیم ہے ہم یہاں پہ ایکسر لارج کر دیتے تاکہ جیسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہاں ان کو نظر نہیں آتا ہے جب وہ نیچے تک جاتی نہیں وہ اوپر سے دیکھ کے کہتے کہ مووی یا اس طرح سے کوئی بھی وہ بتا دیتے ہیں مجھے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ آپ کے ویب سائٹ سے سوٹویر ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ سکرول ڈاؤن کریں اینڈ میں صرف ایک اپشن ہوگا ڈاؤنلوڈ کا آپ اس کو کلک کریں سمپلی بات ہے وہاں پہ آپ کا ڈاؤنلوڈ سارٹ ہو جائے گی اب اس پہ ہم نے لنک لگانا ہے جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے سوری یہ مووی ہے اب اس مووی کو آپ نے اگر ڈرائیو یوز کی ہے گوگل ڈرائیو جو ہوتی ہے وہاں پہ اپلوڈ کریں اور وہاں پہ ایک لنک ملتا ہے آپ اس لنک کو کوپی کریں تو لنک کو کوپی کرتے ہی جیسے کہ اب ایسے تو آپ کو سمجھنے ایک میں آپ کو یہاں پہ کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ گوگل ڈرائیو آپ نے جانا ہے اور یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا لینی ہے یہ یہاں پہ آپ نے مووی اپلوڈ کر لینی ہے پہلے یہاں پہ میرے پاس یہ چیزیں تھوڑی سی اپلوڈ ہوئی ہیں میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ لنک میں جاتا ہوں اور یہاں پہ یہ لنک کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کیا لنک اور اب میں اس میں آکے یہاں پہ لنک پہ کلک کرتا ہوں اور دوسری بار پھر کرتا ہوں اور یہاں پہ اس نے لنک آئٹ کرنے کا کہہ دیا میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں یہ لنک یہاں پہ آگیا کوکے کر رہا ہوں اور یہ پوسٹ اپلوڈ کر دی اب ایک مثال کے طور پہ یہ مووی ہے یہاں سے آن لائن دیکھ سکتے ہیں اور یہ مووی ہے یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے کام کیسے کرتا ہے تو یہ میں کرتا ہوں دوبارہ ویو بلوگ کرتا ہوں اب ہمارا بلوگ کیسا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس میں پوسٹیں اپلوڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ خود با خود اس ڈیزائن کا یہاں پہ میں ہوم پہ کلک کر دیتا ہوں اس ڈیزائن کا بنتا جائے گا جتنی زیادہ پوسٹیں اپلوڈ کریں گے اتنی زیادہ جلدی یہ اس طرح یہ لیکھیں یہ اسی طرح برک کر رہا ہے جیسے وہ کر رہا ہے جس پہ لے کے جاتے ہیں وہ ایک اینیمیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے اب یہ مووی کا نام ہے ہم یہاں پہ مووی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ایکشن مووی کا بھی باہر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جتنے ایڈ کرتے جائیں گے وہ آتے جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا آگیا پوسٹر یہ اس کی ڈیٹیل اگر اون لائن دیکھنے ہے تو یہاں پہ کلک کریں یہ اون لائن چل رہا ہے یہاں پہ آپ سب کچھ ریسائز اور یہ سارے کچھ کر سکتے ہیں یہ آگیا اور اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر نہیں ہے تو یہاں پہ کلک کریں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آگئی اور یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ کا بٹن آگیا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں اور یہ آپ کی مووی ڈاؤنلوڈ یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ اس میں ڈاؤنلوڈ کریں آپ ایک ویڈیو میں دو دو بھی کر سکتے ہیں ایک پوست کے اندر وہ آپ کی پسند ہے آپ جتنے زیادہ اس میں کام کریں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی تو بیسکلی اتنا سا اس کے بعد اب اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ وہ بتائیں جیسے ان کے لنک لگانے کچھ بھی نہیں آرہا کچھ بھی آپ کو اس میں سمجھ نہیں آتا میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل ویڈیو اور ریل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ایک ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سمپلی طریقے سے ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں جو ایرر آپ کو آئیں گے وہ ہی مجھے آنے تھے لیکن یہاں پر میں نے سارے کچھ آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے تو اگر جا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں بتا دیں کہ آپ کو کون سا تھیم نہیں مل رہا کیا چیز نہیں مل رہی کیا آپ کو پروبلم آری ہے سارے مستائل کا حل میں آپ کو بتاؤں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے نیکس TS ملتے نیکس ویڈیو میں تخبیرенных maternal